باقی بچیں سات دن اور ان سات دنوں میں حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور اجلت میں کیا کیا کر کے اتحادیوں کو حکومت نے ناراض کیا ہوا ہے نگران حکومت کا معاملہ ہے نواز شریف باہر بیٹھ کر بہت زیادہ پریشان ہے اور ظاہر ان کی پریشانی صرف عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہے اپنی حکومت کی کارکردگی بھی ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بنی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ اشش کر رہی ہے کہ کسی طرح تھوڑا سا اور وقت مل جائے اور تھوڑا سا اور چمت کار کر لیں وہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی بھول کر اور نواز شریف صاحب کا جو موڈل ترقی کا اس کو یاد کریں بجلی آگئی موٹر ویز بن گئے اور دوبارہ ہم یہ موٹر ویز بنائیں گے اور ملک کو روشن کریں گے والا جو نعارہ ہے لوگ اس پر آئیں لیکن ظاہر ہے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو بھوک ہوتی ہے تو بھوک سے تنگ آئے لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی اپسٹ کر سکتے ہیں یہ نواز شریف صاحب سے زیادہ بہتر کس کو پتا ہوگا کہ جنہوں نے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایہ کر دیا تھا دوہزار تیرہ کی الیکشن میں بجلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو اب تو اس جو لوڈ شیڈنگ کے معاملات تو اسے کہیں زیادہ صورتحال جو ہے وہ افتر ہے خراب ہے تو بہرحال اب جو اس وقت ہونے جا رہا ہے یا جو یہ حکومت سوچ رہی ہے یا جو کچھ سات دنوں میں کرنے کی پلاننگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف جو مسلسل گرامٹ کا شکار ہے تنزلی کا شکار ہے اب نیا نوٹس تحریک انصاف کو جاری کر دیا گیا ہے اور یہ نوٹس ہے چماعت کی رکنیت ریجسٹریشن جو ہے الیکشن کمیشن میں اس کی منسوخی کا ادھر اتحادی حکومت سے ناراض ہیں نالاں ہیں سات دن جیسے میں نے گزارش کی ان سات دنوں میں کیا کیا حکومت کر سکتی ہے اور سب سے اہم ٹارگٹ جو ہے حکومت کا جو وزیراعظم صاحب نے بیان فرمایا وہ یہ تھا مردم شماری کو نوٹیفائی کرنا نہیں مردم شماری جب مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی تو پھر انتخابات کا انعقاد وہ ذرا مشکل ہو جائے گا اور نوڑلی جو چاہتی ہے کہ انتخابات جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھوڑا سا وقت مل جائے تاکہ کوئی چمچکار ہو جائے تو پھر انتخابات کیلئے وقت مل جائے تو وہ اس طرف بھی معاملہ جو ہے وہ کس طرف لے کر کس طرح لے کر جایا جائے اور اس کے علاوہ جو قانون سازیاں ہیں مسلسل یعنی 53 قوانین یوں یکے بعد دی گئے اور اس میں بھی ایسے قوانین جن پر اتحادی چیخ اٹھے اور ایسا بل لائے گیا پارلیمنٹ میں جو سینٹ میں جو سپیکر نے ڈراب کر دیا لیکن اس کے لیے پھر وزیر قانون نے ایک کیا کہتے ہیں تعویل پیش کی کہ جناب وہ بل ہمارا نہیں تھا وہ تو پی ٹی اے کے دور کا بنا ہوا تھا ہم نے تو اس کا کومہ اور فلس ٹاپ بھی چینج نہیں کیا وہ جو سپیکر نے بلڈراب اپنا چیرمنٹ سینٹ نے بلڈراب کر دیا ہوا تھا اب اتحادیوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو بھوڑے پر بیٹھ کر قانون سازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے جیو آئے والے چیخ رہے ہیں اپنا سیکرٹ ایکٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس میں ترمی میں آ گئی ہے اس کے تحت آئی ایس آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی اے یہ کسی بھی اور کسی کے بھی گھر میں گھس کر کسی کو اٹھا سکتے ہیں بغیر کسی فورن کے لیے جب یہ خبر آئی تو میں اور عبنان شبکت صاحب بیٹھے ہوئے تھے عبنان شبکت صاحب نے مجھے یاد کروایا کہ ہم کچھ ماہ پہلے افراسیاب خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے تاریخ میں جھانکنے کیلئے ان کے پاس گئے تھے کیونکہ ایک تاریخ ہے پاکستان میں جبر کا جو دور رہا ہے قیم پاکستان سے لے کے اب تک تو ان میں جو چند لوگ ابھی حیات ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا گزرا ملک پر ان میں سے وہ ایک ہیں تو وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم تو کہتے تھے کہ بھائی آپ اٹھا لو ہمیں گرفتار کر لو لیکن رسید دے دو بے شک آپ گرفتار کر کے ہمیں کہیں بھی رکھو لیکن ہمارے برسا کو پتا ہو کہ ہم کہاں ہیں مسنگ پرسنز کہاں ہیں باقی جو الزام لگانا ہے لگا لیں عدالتوں میں پیش کر دیں اب وہ امان شبکت صاحب نے کہا کہ یہ تو وہ قانون سازی بلاخر ہو ہی گئی نا کہ لوگوں کو اگر اٹھایا جائے گا تو گرفتاری ہوگی نا کسی کو بغیر وارنٹ کے اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتاری ہوگی جو شو کی جائے گی ظاہر کی جائے گی کہ جناب فلان ادار ہیں فلان ایجنسی نے اٹھایا ہے اس طرح کی کئی اور جو ای بل ہے پتہ نہیں کیا کیا تریپن قوانین وہ منظور کر لیے گئے ہیں لیکن یہ کوئی بلدہ حکومت ظاہر ہے وہ فیورس پارٹی کے سورسز سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مون لیپ کے پاس یہ قانون سازی کہیں سے بنی بنائی آ رہی ہے ڈرافٹ آ رہا ہے اور وہ فائل کے بیچ میں رکھ دیتے جس طرح نگران حکومت کا بل آیا تھا اور پھر وہ اگر اتحادیوں کا پریشر آتا ہے تو پھر واپس لینے میں بھی وہ دیر نہیں کرتے ہیں وہ واپس بھی لے لیتے ہیں وہی جو پی ٹی آئی کر رہی تھی کہہ رہے ہیں وہ یہ ابھی مسلم لیگ نون کیونکہ وزارت قانون ان کے پاس ہے یا میجر پارٹی وہی ہیں میجر اور انتخابات سے بھاگنے کے لیے بھی وہ پورے کے پوری تیاری کر رہے ہیں تو بہرحال اصل جو چیز تھی میں اس کے علاوہ جو گزارش کرنی تھی وہ یہ کہ باقی ساتھ دینے سکمت کے پاس آج جب میں بات کر رہا ہوں تو دو اگست ہے اور جو منصوبہ بندی ہے اس کے مطابق نو اگست کو ایڈوائز وزیراعظم صاحب موف کر دیں گے صدر مملکت کو اسیمبریوں کی تحلیل کے لیے پرکولی اسیمبری کے تحلیل کے لیے اسی طرح مزرائے علا جو ہیں وہ گورنرس کو سندھ اور بلوچستان کے دھیج دیں گے تو اگر صدر صاحب نے اسی دن جیسے ہی ایڈوائز چلی جائے گی ان کے پاس انہوں نے وہ ایڈوائز منظور کر لی تو نو اگست کو اسیمبری ٹوٹ جائے گی ورنہ گیارہ اگست کو تو سات دن ہم لگا سکتے ہیں کہ سات دن حکومت کے پاس ہے اب ان سات دنوں میں سب سے بڑا محاذ جو ہے وہ ہے نگران حکومت کا اب نگران حکومت یعنی نگران وزیر آزم کا اس میں پہلے کئی نام آئے عیسیٰ اگرار صاحب کا نام آیا ایک اور صاحب کا نام آیا فلان کا نام عوثن نکوی کا عوثن بیگ کا پتہ نہیں کیا کیا نام آتے رہی میرے پاس خبر تھی کہ مالک جن کو خواج آصف صاحب کہتے ہیں مالک چاہتے ہیں کہ میاں محمد صومرو صاحب میم سے مالک میم سے میاں محمد صومرو دو میم نے اور ایک سین بھی ہے تو وہ وزیر آزم بنے پھر کل یہ خبر سامنے آئے کہ نہیں عشرت العباد کا بھی نام ادھر سے آ رہا ہے یعنی این وہ عمران خان صاحب والا جو تھا نا این سے عمران خان این سے عمران اسمائل این سے عارف الوی این سے اپنا عثمان بزدار اسی طرح کوئی این کا حساب کتاب بھی لگایا جا رہا ہے کہ عشرت العباد عشرت میں بھی این عباد میں بھی این بیج میں علی فورلام بھی آ جاتا ہے لیکن بارہ ڈاکٹر شرط علبا جو سندھ کے گورنر رہے ہیں ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اب حکومت نے جو نام پانچ ڈسکس کی ہیں وہ ابھی تک انہوں نے سی غیر آزم رکھے ہوئے یہ دردر سے چیزیں آ تو رہی ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ نواز شریف اور عاصف زرداری میں اتفاق نہیں ہوا صاحب ہے ابھی دو چار دن پڑے ہوئے اتفاق کر لیں گے وہ اور جب ان میں اتفاق ہو جائے گا تو پھر راجہ رہا صاحب میں اتفاق ہو گا تو یہ سات دن حکومت کے پاس ہے جب اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہی ہوئے کہ تحریک انصاف جس کے لیے ایک قانون لائے گیا تھا جو میں نے کہا کہ چیئرمن سینٹ نے وہ ڈراؤپ کر دیا تھا وہ جو تھا اپنا انزاد دشتگردی کا جو ایک قانون بنایا گیا تھا جس میں کوئی پولٹیکل پارٹی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی لیڈر اگر پور تشدد کارون میں ملرس ہے تو وہ سیاست نہیں کر سکتا سیاست پر بابندی پارٹی تو جماعت سیاست پر اس کے اوپر بابندی لگ جائے گی اور حکمران جماعت کے اندر سے کہا گیا جو مسلم لیگنون کے کہ یہ جو ہے نا قانون سازی یہ قانون سازی پی ٹی آئی کے لیے کی جا رہی ہے اور برملا کہا گیا اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی تو اس کو ڈراب کر دیا گیا تھا تو وہاں سے تو چیز نہیں ہو سکی لیکن اب الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس کر دیا پی ٹی آئی کو اور وہ نوٹس یہ ہے پرسوں کے لیے چار اگست کے لیے کہ جو انٹرہ پارٹی الیکشن اپنے ٹائم پر کروانے ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی نے نہیں کروائے لہٰذا چار اگست کو اگر بتائیں کیوں نہیں کروائے اور کیوں نہ پھر آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے وہ یا پی ٹی آئی کو ادھر سے گھیرا جائے گا عموماً اس طرح کے معاملے میں پارٹیوں کی ریجسٹریشن منسوخ نہیں ہوتی اور امکان کم ہے کہ ریجسٹریشن منسوخ ہو لیکن ایک امکان ہے تحریک انصاف کی ریجسٹریشن کی منسوخی کا جو نوٹس دیے گئے ہیں وہ یہ کہ پی ٹی آئی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انٹرہ پارٹی الیکشن کروا سکے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ اس طرح نہیں ہیں رابطے میں اب ویڈیو لنک پر انٹرہ پارٹی الیکشن تو نہیں ہو سکتا اس کی لیے کہ جلاس بلانا پڑے گا حالانکہ الیکشن نہیں ہوتا ایک فارمیلٹی ہوتی ہے پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی ہے مسلم بھی یہی کرتی ہے ایک ورکرز کنونچن نام پر ایک کوئی ایونٹ کروایا جاتا ہے اس میں ایک قراردار پاس کی جاتی ہے کہ جناب نواز شریف تاہیات قائد شہباز شریف صدر منظور ہے منظور ہے بلاول بھٹو کے اوپر اعتماد قائدہ آسر زرداری کے اوپر اعتماد قائدہ منظور ہے منظور ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں پولٹیکل پارٹیز کے الیکشن اس طرح ہوتے ہیں تو اسی طرح کے انتخابات پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے لیکن کیسے کیونکہ پی ٹی آئی ڈسمنٹر ہوئی ہوئی ہے اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ ریکوائرمنٹ جو ہے انٹرا پارٹی انتخابات کی جو آئینی تقاظہ ہے وہ پورا نہیں کر پائے گی اگر پورا نہیں کر پائے گی تو پھر انتخابات میں کیسے جائے گی دوسرا معاملہ جو حکومت کو درپیش ہے نواز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے آج تلال چودری جن کو توہین عدالت میں ناہل کیا گیا تھا تو اپنا ان کے آج پانچ سالہ جو ہے ناہلی کی مدت سزا ختم ہو گئی اور وہ آج اہل ہو گئے جس طرح عیسی عزیلانی صاحب ہوئے تھے ان کو مبارک بات دی ہے مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ پر انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان میں لوگ کھانا نہیں کھا پا رہے ترس رہے ہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے یہ حالات ہو گئی اب یہ بات ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر تو اپلائی کری رہے ہیں لیکن اپنی حکومت کے لیے بھی ظاہر ہے یہ بات جاتی ہے ان کی کیونکہ بہرحال جہاں آئی ایم ایف کے معاملات عمران خان صاحب بگاڑ گئے تھے وہاں لیگ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی مفتاہ اسماعیل صاحب اچھے خاصے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ کر رہے تھے تو بیچ میں عصاقڈار صاحب کی انٹری ہو گئی عصاقڈار صاحب آئے اور انہوں نے کہا آئی ایم ایف کی یہ شرائط مانے گی نہیں آئی ایم ایف نے اور زیادہ سختیاں کرنا شروع کر دی اور پھر کہا ہمیں ہمارے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ پلان بھی بھی ہے اگر آئی ایم ایف ہمیں پروگرام نہیں دے گا تو ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے آئی ایم ایف اور زیادہ سختی کر دی ہے تو اب ظاہر ہے اگر فیٹرل بیس روپے ایک دن میں بڑھا بڑھا دیا گیا ہے بیس روپے لٹر اور اس سے لوگوں کے چیخیں نکلی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آؤ نہ ذرا انتخابات موٹ لینے کے لیے تو ہم آپ سے پوچھیں گے تو پھر نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کر چیخ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کوئی حالات اچھے نہیں ہے تو یہ حالات امران خان صاحب تو ظاہر ہے دو ہزار سترہ کے بعد وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلتے بھولتے پاکستان کو جو ہے وہ بٹھا دیا گیا تو جہاں امران پروجیکٹ امران خان والے جس میں ذمہ دار ہیں تو چودہ ماہ کی حکومت جس میں نون لیگ بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے مولانا صاحب بھی ہے ان فی بھی ہے سارے وہ بھی ذمہ دار ہیں تو وہ بھی اس سے بریو ذمہ نہیں ہے لہٰذا میاں صاحب وہاں بھی بیٹھ کر چیخ رہے ہیں بچے ہیں باقی سات دن سوال یہ ہے کہ ان سات دنوں میں ایسا کیا کریں گے کہ الیکشن میں جائیں اور عوام کا سامنا کر سکیں مردم شماری کے معاملے پر پیپلز پارٹی بہت کلیر ہے میں نے کل بھی بتایا تھا وہ مردم شماری کے معاملے پر بلکہ آج صبح کے ویلوگ میں بتایا تھا وہ مردم شماری کے معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں لے گئے نہیں مردم شماری کے معاملے پر تو حکومت یعنی مسلمی نون ان معاملات کو کیسے ریل کرے گی بچے ہیں سات دن بلک صرف سات دن اگر سات دن میں کچھ کر پائے تو ٹھیک ورنہ انتخابات کی طرف مجبوری میں ان کو جانا پڑے گا اب تک کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ